دیکھیں آج کی ویڈیو میں پانچ ان سولر پمپ اور وارٹر لیول ایک سو پچاس فوٹ کو میں ڈسکس کروں گا اگر آپ کا وارٹر لیول ایک سو پچاس فوٹ نہیں ہے دیکھیں کمبینیشن جو بھی میں یہاں شیئر کرتا ہوں ویڈیو میں وہ کمپنی کے فارمولے کے مطابق شیئر کرتا ہوں کہ کس موٹر کے ساتھ آپ کون سا پمپ لگا سکتے ہیں اور اس موٹر کو آپ کتنے امپیر پر چلا سکتے ہیں میکسیمم کپیسٹی جو کمپنی یہ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر اگر آپ کا وارٹر لیول پینسٹھ فوٹ ہے تو اس کے لئے آپ پینسٹھ فوٹ کی ویڈیو دیکھیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شجہ بادیوان دوستو آگ کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر آپ پانچ انج کا سولر سبمرسیبل ٹیوے لگانا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو کون سی موٹر لگانی چاہیے اگر آپ کا وارٹر لیول ایک سو پچاس فوٹ ہو تو اس پہ پمپ کون سا لگانا چاہیے اور موٹر کتنے ہس پوار کی لگانی چاہیے اس پہ وی اپ ڈی کتنے کلو وارٹ کی ہو اور باقی سولر پینل اس پہ کتنے لگانے چاہیے مکمل تفصیل میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دیکھیں آج کی ویڈیو میں پانچ انج سولر پمپ اور وارٹر لیول ایک سو پچاس فوٹ کو میں ڈسکس کروں گا اگر آپ کا وارٹر لیول ایک سو پچاس فوٹ نہیں ہے تو پھر اس ویڈیو پہ ٹائم ضائع کرنے کی بجائے آپ اپنے مطلوبہ وارٹر لیول کی ویڈیو دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ کا وارٹر لیول پینسٹھ فوٹ ہے تو اس کے لیے آپ پینسٹھ فوٹ کی ویڈیو دیکھیں ویڈیو دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں پانچ انچ سولر پمپ وارٹر لیول پینسٹھ فوٹ تو یہ دیکھیں نیچے آپ کو پینسٹھ فوٹ کے لیے ویڈیو مل جائے گی اگر آپ کا وارٹر لیول پینسٹھ فوٹ نہیں ہے آپ کا وارٹر لیول مثال کے طور پر نوے فوٹ ہے مثال کے طور پر تو آپ جا کے لکھیں پانچ انچ سولر پمپ وارٹر لیول نوے فوٹ تو آپ کو نوے فوٹ کے لیے ویڈیو مل جائے گی ہے دیکھنے یہ ویڈیو موجود ہے تو اگر آپ کا وارٹر لیول کم یا زیادہ ہے تو آپ اپنے مطلوبہ وارٹر لیول کی ویڈیو دیکھیں اگر آپ کا وارٹر لیول ایک سو پچاس فٹ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک سو پچاس فٹ وارٹر لیول پانچ ہنچ کی ڈیلیوری کے لیے اس وقت پاکستانی مارکیٹ میں ہمارے پاس چار اپشن موجود ہیں چار تو میں چاروں اپشن آپ سے شیئر کروں گا جو کمبینیشن ہیں دیکھیں کمبینیشن جو بھی میں یہاں شیئر کرتا ہوں ویڈیو میں وہ کمپنی کے فارمولے کے مطابق شیئر کرتا ہوں کہ کس موٹر کے ساتھ آپ کون سا پمپ لگا سکتے ہیں اور اس موٹر کو آپ کتنے امپیر پر چلا سکتے ہیں میکسیمم کپیسٹی جو کمپنی کی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ اکثر کیا کرتے ہیں موٹر چھوٹی لگا کے پمپ بڑا لگا کے وقتی طور پر اچھی ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا کمبینیشن بنا لیتے ہیں جو کہ وقتی طور پر فائدہ بھی ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے آپ اچھا پانی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب آپ کی موٹر بڑی ہوگی پمپ کے مطابق ہوگی تو وہ ار پی ایم اس کو پورے کرنے کے لیے پورا کرنٹ چاہیے ہوگا تو لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑے سولر پینل لگا کے چھوٹی موٹر لگا لی پمپ بڑا لگا لیا وقتی طور پر تو اس کا پانی آپ اچھا حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کا ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ موٹر آہستہ آہستہ ہیٹ اپ ہوتی رہتی ہے جونکہ کپیسٹی سے زیادہ آپ اس پر لوڈ جال رہے ہوتے ہیں جس کی ہم سرائکی میں مثال دیتے ہیں کہ دھائی مان بار جب ہم اس کو اوورلوڈ کریں گے تو اس کی جو اندر ریوائنڈنگ ہوتی ہے وہ ہیٹ اپ آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے جسی وجہ سی موٹر کی لائف کم ہو جاتی ہے اور موٹر جلد خراب ہو جاتی ہے تو میں جو فارمولا جو بھی شیئر کرتا ہوں بلکل کمپنی کے مطابق شیئر کرتا ہوں تو پانچ انڈ ڈیلیوری اور ایک سو پچاس فٹ وارٹر لیول کے لیے اس وقت مارکیٹ میں ہمارے پاس پہلا جو آپشن موجود ہے وہ ہے دی ایس پی پچانوے چار نرمال پریشر کے لیے آپ پچانوے چار کا پمپ لگا سکتے ہیں یہ پچانوے چار کیا ہے تعداد ہے یعنی پچانوے نمبر کے چار روٹر اس کے لیے موٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اٹھارہ اشارے پانچ کلو وارٹ اب یہ اٹھارہ اشارے پانچ کلو وارٹ کتنے ہوتے ہیں ایک کلو وارٹ میں ایک ہزار وارٹ ہوتے ہیں اور اس کو ہاس پاور میں تبدیل کرنے کے لیے جو وارٹ ہوتے ہیں اس کو ہم ساتھ سو چیالیس پر تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو جواب نکلتا ہے وہ ہوتا ہے ہاس پاور تو ایک ہزار وارڈ ایک کلو میں تو اٹھارہ شہر پانچ کو اگر ہم ایک ہزار سے ضرب دیں تو ہمارے پاس جو جواب نکلتا ہے وہ نکلتا ہے اٹھارہ ہزار پانچ سو اس کو ہم ساتھ سو چالیس پہ تقسیم کریں تو ہمارے پاس تقریبا جو جواب نکلتا ہے وہ پچیس کے قریب نکلتا ہے یعنی ساڑھے اٹھارہ کلو وارڈ کی جو موٹر ہوتی ہے وہ تقریبا پچیس ہس پاور کی موٹر ہوتی ہے اور اس موٹر اور پمپ کو جو لٹکانے کی کپسٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی اٹھالیس میٹر کتنے اٹھالیس میٹر ایک میٹر میں تین اشریہ دو آٹھ فوٹ ہوتے ہیں تو اٹھالیس کو ہم تین اشریہ دو آٹھ سے ضرب دیں تو ہمارے پاس جواب نکلتا ہے ایک سو ستاون اور ایک سو ستاون کا مطلب ہے یہ ایک سو ستاون فوٹ اگر آپ پچانوے چار کے پمپ کو ساڑھے اٹھارہ کلو وارڈ یعنی پچیس ہس پاور کی موٹر کے ساتھ ایک سو ستاون فوٹ تک لڑکا ہیں تو وہ پمپ اور موٹر جو ہے وہ تقریباً کوئی بیالیس امپیر پہ چلے گا لوڈ اس کا بیالیس امپیر رہے گا اور آپ کو جو پانی ملے گا وہ ملے گا پچانوے میٹر کیوبیک پر آوار یہ میٹر کیوبیک کیا ہوتا ہے یہ ایک ہزار میٹر میں ایک ہزار میٹر کیوبیک میں ایک ہزار لیٹر ہوتے ہیں تو پچانوے کو ایک ہزار سے ہم ضرب دیں تو ہمارے پاس جو جواب نکلتا ہے وہ نکلتا ہے پچانوے ہزار یہ لیٹر پر آوار یعنی ایک گھنٹے میں آپ کو پچانوے ہزار لیٹر پانی ملے گا اگر آپ اس کو تھری فیز تین سو اسی سے چار سو پندرہ کے درمیان پچاس فریکونسی پہ کرنٹ دیں گے تو یعنی تھری فیز کرنٹ آپ تین سو اسی سے چار سو پندرہ کے درمیان ورڈ دیں گے وہ فریکونسی آپ کی پچاس ہو اور امپیر بیالیس ہوں تو پھر آپ کو یہ پچانوے میٹر کیوبیک یعنی پچانوے ہزار لیٹر ایک گھنٹے میں پانی دے گا اب یہ پچانوے ہزار لیٹر کتنا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو پمپ ہوتا ہے پچانوے کا یہ عموما ہمارے علاقے میں تو جہاں وارٹر لیول ساٹھ فٹ سے ستر اسی فٹ تک ہے وہاں ہم اس پمپ کو چارنج ڈیلیوری کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جب ہم اس پمپ کو چارنج کیلیوری کے لیے تین روٹر کے ساتھ یا چارنج کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو چارنج میں جو ہمیں پریشر ملتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو پریشر اس وقت نکل رہا ہے یہ چارنج ڈیلیوری کا ہے اور اسی پانی کو اگر ہم پانچ انچ سے نکالیں تو پھر پریشر کتنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو پریشر نکل رہا ہے پانچ انچ ڈیلیوری سے یہ پچانوے چار کے پمپ کا ہے اور پچانوے تین ہو یا چار ہو پریشر ایک ہی نکلتا ہے وارٹر لیول کے حساب سے یعنی اگر پچانوے تین ہے اور اس کا وارٹر لیول کم ہے تو جتنا پانی نکل رہا ہے اتنا پھر پچانوے چار سے ہم زیادہ وارٹر لیول سے اتنا پانی لیتے ہیں تو اگر آپ کو اتنا پریشر چاہیے تو پھر تو آپ یہ پچانوے چار کا پمپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس سے زیادہ پریشر چاہیے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ ایک روٹر بڑھا سکتے ہیں اچھا یہ پانی کم کیوں ہوگا آپ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وارٹر لیول ہے ایک سو پچاس فوٹ اور ہمارے پمپ کی کپیسٹی ہے ایک سو ستاون فوٹ پمپ کو ہم بور کے اندر کم از کم وارٹر لیول سے نیچے بیس فوٹ لے جاتے ہیں جب ایک سو پچاس فوٹ ہمارا وارٹر لیول ہوگا تو ہم بیس فوٹ نیچے لے جائیں گے تو ہماری موٹر لٹکے گی جا کے ایک سو ستر فوٹ پہ اور پمپ کی کپیسٹی ہوگی ایک سو ستاون فوٹ لہٰذا وہ اپنی ایفیشنسی کم کرے گا آپ کو پریشر اتنا اچھا نہیں ملے گا اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک روٹر بڑھا دیتے ہیں اس کا روٹر جو ہے بڑھانے کے لیے ہم ایس پی پچانوے پانچ جب کریں گے تو اس کے ساتھ جو موٹر لگتی ہے وہ پھر ہم ہم کو کم از کم ہمیں بائیس کلو وارٹ کی لگانی پڑے گی کیونکہ اس کے جب روٹر پانچ ہوں گے تو ظاہری بات ہے پانی کا پریشر بڑھے گا تو امپیر بھی آٹومیٹیکلی بڑھیں گے تو بائیس کلو وارٹ کتنے ہوتے ہیں پھر بائیس ہزار کو ہم تقسیم سات سو چھالیس پہ کریں تو ہمارے پاس ہس پاور نکلتے ہیں جو کہ تقریباً تیس ہس پاور یعنی پچانوے پانچ کا اگر آپ پانچ روٹر کا پمپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کم از کم تیس ہس پاور کی موٹر لگانی چاہیے اور اس کے جو امپیر ہوتے ہیں وہ کم از کم آپ کو سنتالیس سے اٹھالیس امپیر ملیں گے اور اس کو جو پانچ روٹر کا پمپ ہوتا ہے اس کو جو لٹکانے کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک سٹھ میٹر ایک سٹھ کو اگر تین ہی شریعت دو آٹھ سے ضرب دیں تو تقریباً میرے خیال میں کوئی دو سو کے قریب فٹ بنتے ہیں یعنی اس پمپ کی پانچ روٹر کے پمپ کی کپیسٹی دو سو فٹ تک لٹکانے کی ہے ہمارا وارٹر لیول ایک سو پچاس فٹ ہے پمپ کی کپیسٹی دو فٹ ہے ظاہری بات ہے ہم ایک سو ستر فٹ تک بھی لٹکائیں تو پھر بھی اپنی فل کپیسٹی سے پمپ اوپر ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں ایفیشنسی فل دے گا وہی تقریباً تقریباً کوئی اٹھالیس کے قریب امپیر لے گی موٹر اور ہمیں اچھا پانی پریشر پانی کا جو ہے وہ اچھا مدے گا اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پمپ ہیں پچانوے چار اور پچانوے پانچ ان کے ساتھ ہم کتنے سولر پینل لگائیں اور وی ایف ڈی کون سے لگائیں جہاں پچانوے چار یا پچانوے پانچ لگا رہے ہیں پچانوے چار کے لیے تو ہم پائیس تیس کی وی ایف ڈی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ یا تیس سہ تیس کی وی ایف ڈی کلو وارڈ کی استعمال کریں اس اپشن کے لیے اور پچانوے پانچ کے لیے بھی ہم تیس سہ تیس کی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی لیمٹ پچپن امپیر تک تقریبا ہوتی ہے پچپن امپیر تک بھی چلائیں تو یہ اسی لیے آپ کو کام دیتی رہتی ہے لیکن فل کپیسٹی پہ چلانا نہیں چاہیے کسی بھی وی ایف ڈی کو اٹھالی سمپیر تک یہ ٹھیک چلے گی ہیٹ اپ نہیں ہوگی یہ دو کمبینیشن ہو گئے اب اگر آپ اس سے بھی زیادہ پریشر چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میں اور کمبینیشن بتاتا ہوں پانچ انچ ڈیلیوری اور ایک سو پچاس فوٹ وارٹر لیول کے لیے جو کہ پریشر اس سے بہت زیادہ ہوگا میں وہ پریشر بھی آپ کو دکھا دوں گا پہلے میں آپ سے کمبینیشن شیئر کر لیتا ہوں کہ پامپ کونسا اور موٹر کتنے کلو وارٹ کی ہو اس سے زیادہ پریشر کے لیے دیکھیں اس سے زیادہ پریشر حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمارے پاس جو اور اپشن موجود ہے وہ ہے جی ایس پی ایک سو پچیس دو اس کے ساتھ بھی موٹر وہی بائیس کلو وارٹ کی لگتی ہے لیکن اس کا پریشر کوئی اتنا زیادہ آپ کو ایک سو پچاس فوٹ پہ نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پامپ کو لٹکانے کی جو کپیسٹی ہے وہ ہے جی چالیس میٹر اور چالیس میٹر کو ہم فوٹ میں بنائے تو تین شرعے دو آٹھ سے زرب دیں تو تقریباً کوئی ایک سو اکتیس جواب نکلتا ہے یعنی اس پامپ کو لٹکانے کی کپیسٹی ایک سو اکتیس فوٹ ہے اور ہمارہ وارٹر لیول ایک سو پچاس فوٹ ہے لہٰذا ہم ایک سو ستر فوٹ پہ جب لٹکائیں گے تو کپیسٹی سے اس کی فول کپیسٹی سے ہم نیچے اس کو لٹکائیں گے تو ظاہری بات ہے پریشر بہت کم ہو جائے گا جو کہ تقریباً آپ کو وہی ہو سکتا ہے ساٹھ ستر آزار لیٹر ایک گھنٹے میں پانی ملے یا زیادہ سے زیادہ اسی آزار لیٹر تو اس کمبینیشن کو تو ہم کر رہے ہیں اگنور کیونکہ ہم اگر تین روٹر لگائیں تو پھر ہمارا لوڈ بڑھ جائے گا تو پھر ویسے ایک روٹر اس کا بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو ایک سو پچیس تین بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے جو ایکسپیریمنٹ اکثر کی ہیں فیلڈ میں ایک سو پچیس تین سے لوڈ بڑھتا ہے جتنا اترا پانی نہیں بڑھتا دیر سو فوٹ پہ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم پھر ایس پی ایک سو ساٹھ دو کا پمپ لگاتے ہیں جو کہ چھبیس کلو وارڈ کی موٹر کے ساتھ چلتا ہے اور اس کو بھی لٹکانے کی کپیسٹی وہی چالیس میٹر ہے اور اس کو تین اشارہ دو آٹھ سے زیادہ فوٹ اس کے بھی وہی ایک سو اکتیس بنتے ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہے چونکہ روٹر کی تعداد بہت 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 روٹر کی روٹر کا سائز جو ہے وہ بہت بڑا ہے تعداد تو وہی ہے دو اس کے برابر لیکن سائز اس کا بڑا ہے یہ کافی پانی اٹھاتا ہے اس کی کپیسٹی ایک سو ساٹھ میٹر کیوبک پر آور ہے اگر اس کو ہم ایک سو اکتیس فوٹ تک لٹکا ہے تو ہم چونکہ ڈیٹھ سو فوٹ ہمارا وارٹر لے والے اس کو ہم لٹکا رہے ہیں ایک سو ستر فوٹ پہ تو یہ ہمیں ایک سو ساٹھ میٹر کیوبک کی بجائے ہمیں یہ تقریباً کوئی ایک سو بیس میٹر کیوبک پانی دے گا ایک گھنٹے میں اب ایک سو بیس میٹر کیوبک کتنا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پریشر آپ دیکھیں یہ ایک سو ستر فوٹ پہ آپ کو پانچ ہنچ کی ڈیلیوری میں اتنا پانی ملے گا اگر آپ اس کو تھری فیز تین سو اسی سے چار سو پندرہ وولٹ پچاس فریکوینسی پہ دیں گے اور موٹر کو آپ ستاون امپیر دیں گے انپوٹ میں تو آپ کو اتنا پانی ملے گا اچھا اب آتے ہیں جی اس کے ساتھ سولر پینل کتنے لگانے چاہیے دیکھو میں نے ایک جو ایوریج بنائی ہوئی ہے ویسے جو ایک سولر پینل ہوتا ہے پانچ سو اسی یا پچاسی وارڈ کا عموماً ایک سولر پینل ہمیں اگر اکیلے ایک پینل کے وولٹ اور امپیر چیک کریں تو تقریباً پچاس وولٹ کے قریب پانچ سو اسی پچاسی وارڈ کا ایک پینل کرنڈ دے رہا ہوتا ہے وولٹ اور امپیر تقریباً کو دس سے بارہ کے قریب دے رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو پیرارل سٹنگ میں لگاتے ہیں تو تو اوسط جو ہمیں امپیر ملتے ہیں وہ ایک پینل کا ایک امپیر ہمیں آوٹ پوٹ میں ملتا ہے میں اوسط کی بات کر رہا ہوں فل ایفیشنسی میں یعنی فل ایفیشنسی کا مطلب ہے دن کو گیارہ بجے سے ایک بجے تک دو گھنٹے آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ایفیشنسی ملتی ہے یعنی ایک ایفیشنسی ملتی ہے اور دس بجے سے دو بجے تک چار گھنٹے آپ کو تقریباً نوے پرسنٹ ایفیشنسی ملتی ہے لیکن ہم نے چونکہ ٹیویل کو کم از کم آٹھ گھنٹے چلانا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر میری کلکولیشن کے مطابق آپ اگر ایک سولر پینل سے سات اشاریہ پانچ امپیر لیں سٹنگ میں اور پھر سریز میں اس حساب سے آپ سولر پینل لگائیں تو آپ کو آٹھ گھنٹے تک اچھی ایفیشنسی یعنی نائنٹی پرسنٹ تک آپ کو آٹھ گھنٹے تک ایفیشنسی ملتی رہے گی اس کو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ زیرو اشاریہ سات پانچ کو ہم ضرب دیں پچھتر کے ساتھ تو تقریباً ہمارے پاس کچھ چھپن اشاریہ دو پانچ جواب نکلتا ہے یعنی اگر آپ پچھتر سولر پینل اس کے ساتھ لگائیں تو آپ کو تقریباً ستاون امپیر آٹھ گھنٹے تک دے سکتے ہیں پچھتر سولر پینل وہ پندرہ پندرہ کی آپ تین سٹنگ بنا دیں یا سوری پانچ سٹنگ بنا دیں پچھتر کی یا جیسے مرضی آپ سٹنگ بنانا جائیں تو وہ بنا سکتے ہیں آپ کمبینیشن میں یعنی آپ پچھتر سولر پینل لگائیں تو آپ کو ڈیرھ سو فوٹ وارٹر لیول پر پانچ انچ کی ڈیلی کے لیے اچھا خیصہ پریشر ملتا رہے گا اور ستاون امپیر کے لیے وی ایف دی جو ہے وہ ہمیں کم از کم وی ایف دی ستاون امپیر کے لیے کم از کم کم از کم پین تالیس سے پچھ پن کلو وارٹ کی لگانی چاہیے یہ پانچ انچ کی ڈیلیوری کے لیے ڈیرھ سو فوٹ کے لیے فل پریشر کے لیے کمبینیشن ہمارے پاس موجود ہے اگر اس سے زیادہ آپ مزید زیادہ پریشر لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس روٹر بڑھا بھی سکتے ہیں یعنی ایک سو ساٹھ تین بھی کر سکتے ہیں ایک سو پچیس چار بھی کر سکتے ہیں ایک سو پچیس تین بھی کر سکتے ہیں جتنے آپ روٹر بڑھائیں گے پھر موٹر اس کے ساتھ اس حساب سے بڑھانی پڑے گی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے لہذا میں اسی ویڈیو کا یہیں اینڈ کر رہا ہوں اگر آپ کو اس سے زیادہ پریشر کا بھی کمبینیشن چاہیے تو پھر آپ کمینٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ کمبینیشن کمینٹ میں بھی ہوتا سکتا ہوں اور میرا ویڈس ایپ نمبر بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ویڈس ایپ پہ وائس کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہاں آپ کو ریپلائی کرنے کی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر انشاءاللہ ملیں گے اس طرح کی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ